بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی کلاس میں ہم نے ایک کمانڈ کو ڈسکس کرنا ہے جو کہ آف سیٹ کمانڈ اگر آپ نے آٹو کیٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آف سیٹ کمانڈ کیسے ورک کرتی ہے اس کا شارٹ کارٹ بھی او ایف ہی ہے یعنی اگر ہم او ایف ٹائپ کرتے ہیں تو ہم آف سیٹ کمانڈ کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ موڈیفائی پر جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ آف سیٹ کمانڈ بلکل مل جاتی ہے انیلائز کے نیچے تو چلیں اپلائی کرتے ہیں اس سے ہم کسی وال کا آف سیٹ لے سکتے ہیں کسی بھی لائن کا کسی بھی چیز کا آف سیٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اب میں نے ایک چھوٹا سا یہ پلان بنایا مثال کے طور پر مجھے یہاں پر اس وال کا اس طرف آف سیٹ لینا ہے جیسے ہم آٹو کیٹ میں کرتے تھے کہ رومز بنانے کے لیے آف سیٹ لے کر ہی رومز بناتے تھیں تو چلیں اس کا آف سیٹ لیتے ہیں اس کے لیے آپ موڈی فائی میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے موڈی فائی میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے آف سیٹ کمانڈ کو کلک کرنا ہے یہاں آپ کی بورڈ سے ٹائپ کر دیں او ایف انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم یہاں سے اس کو کلک کرتے ہیں تو دیکھیں آف سیٹ کمانڈ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پر ہمیں ایک اپشن نظر آتا ہے ایک گرافیکل ایک نومیریکل تو اگر ہم گرافیکل پر رکھتے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ فار ایزیمپل ہمیں اس وال کو آف سیٹ چاہیے تو آپ اس وال کو یہاں سے کلک کریں گے ٹھیک ہے کلک کر کے ایسے یہ دیکھیں اس کا ایک سکیچ آپ کے ماؤس کے ساتھ چلے گا اور یہ آپ کو بتا رہا ہے نیچے ڈسٹنس بھی اگر آپ ویسے ہی کلک کر دیں تو یہ اتنی ڈسٹنس پر اس کو آف سیٹ کر دے گا لیکن اگر آپ کوئی سپیسیفک ڈسٹنس کرنا چاہتے ہیں جیسے میں یہاں پر 15 فیٹ انٹر کرتا ہوں پندرہ لکھ کے جسٹ انٹر کریں گے وہ فیٹ میں ہی کاؤنٹ کرے گا تو یہ آپ کا ایک آف سیٹ آ گیا اب اس کو چیک کرتے ہیں اینوٹے ٹیپ کے اندر لینئر ڈائمینشن سے لیکن یہاں پر میں بھی آپ کو تھوڑا فرق دکھے یہ دیکھیں یہ آپ کو دیکھ رہا ہے 14 فیٹ اور 4 انچ ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہم پرمائش کر رہے ہیں انٹیریئر فیس ٹو انٹیریئر فیس لیکن اس نے جو آف سیٹ لیا ہے وہ اس نے سنٹر ٹو سنٹر لیا ہے اگر آپ اسکیپ کریں ٹھیک ہے اور ہم اگین اینوٹے ٹیپ میں جا کر اگر آلائن ڈائمینشن لیں جو کہ سنٹر ٹو سنٹر چیک کرتی ہے تو یہ سنٹر لائن سے لے کر اس کی سنٹر لائن تک یہ آپ دیکھیں پورا 15 فٹ کا آف سیٹ ہمارا آ چکا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے ہم یہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا انٹر ٹو انٹر پندرہ فٹ ہونا چاہیے تو آپ ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں کہ اس کی جو انٹرنل ڈائمینشن ہوتی ہے جو آپ کو دکھری ہوتی ہے اگر میں اس کو کلک کروں یہ دیکھیں یہ والی تو یہ اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ہے آپ اس کو ایسے سیلیکٹ کر کے اگر یہاں بھی 15 فٹ انٹر کر دیتے ہیں تو یہ اندر اندر سے بھی 15 فٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح بھی اس کی سیٹنگ کی جا سکتی ہے تو اگر آپ وال لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں ارکیٹیکچر ٹیر میں جاتا ہوں وال لیتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہاں بھی سیٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کو وال سنٹر لائن سے کرنا ہے یوز فنش فیس ایکسٹیریئر انٹیریئر جو بھی رکھیں گے اسی کے اکورڈنگ آپ کا آف سیٹ آ سکتا ہے اگر میں فنش فیس ایکسٹیریئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس وال کا ہم اگر آپ آف سیٹ لیں اس طرف یا اس کا اس طرف لیتے ہیں تو اس کے لئے میں آف سیٹ کمال کو کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پر دیکھیں اب میں گرافیکل کی وجہ سے نومیریکل پہ جاتا ہوں جب آپ نومیریکل پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر اس کا ایک آپشن ہائلائٹ ہو جاتا ہے آف سیٹ ڈسٹنس کا تو ساتھ کوپی کا آپشن ہے اس کو چیک لگا دیں چیک لگانے سے یہ ہوگا اسی وال کی کوپی وہاں پر جنریٹ کرے گا ٹھیک ہے اگر کوپی کا یہ آپشن نہیں ہوگا تو یہ کوپی نہیں کرے گا بلکہ مووینگ کا آپشن کر دے گا تو کوپی پہ رکھیں اس کو آپ اگر پندرہ فٹ کا آف سیٹ چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کلک کریں گے جیسے دیکھیں ابھی میں نے کلک نہیں کیا میں نے جسٹ اس کو رکھا ہے یعنی ماؤس کو یہاں پر اوور کیا ہے تو ایک ڈاٹرڈ لائن نیچے دکھ رہی ہے اب میں کلک کرتا ہوں تو یہ میرا اس جگہ پر آف سیٹ آ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ تو والز کا ہم نے آف سیٹ لیا دیکھیں اگر آپ ڈی ایل ٹائپ کریں اپنے کی بورڈ سے ڈی ایل ٹائپ کریں تو آپ ایک لائن ڈراؤ کر سکتے ہیں سمپل ایسے جیسے میں نے ٹین فٹ کی لائن ڈراؤ کی اور نیچے کی طرف بھی میں نے ٹین فٹ کر دیا ٹھیک ہے جیسے ہم آٹو کیڈ میں ایک سمپل لائن ڈیوز کرتے ہیں صحیح ہے تو اس کے بعد میں نے اس طرف بلکہ اسی طرف چلتے ہیں اس طرف میں نے پھر ٹین فٹ کر دیا اور اوپر کی طرف بھی میں نے ٹین فٹ کر دیا تو یہ میرا ایک جو ہے وہ باکس بن گیا اب مجھے اس کا آف سیٹ چاہیے اس لائن کا ادھر اندر کی طرف فائی فٹ پر تو میں یہاں پہ موڈی فائی میں جاؤں گا آف سیٹ پہ جاؤں گا اور آپ کیا کریں دونوں میں سے کوئی بھی یوز کر لیں اگر آپ گرافیکل کرتے ہیں تو آپ کو اس کو پکڑ کر کلک کر کر ایسے سکیچ کی طرح لانا ہوگا پھر ڈیسٹنس دے دیں فائی فٹ انٹر کر دیں تو یہ اتنے پہ لگا دے گا اگر آپ تو یہاں پہ نومیریکلی یوز کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ڈیسٹنس پروائیڈ کرنا ہوگا جیسے میں ایٹ فٹ ٹائپ کر دیتا ہوں آپ مجھے اس کا ایٹ فٹ ٹائپ چاہیے تو میں جسٹ یہاں پہ دیکھیں منشن کروں گا تو وہ میرا آگے جو ہے وہ یہاں پہ سکیچ دے گا ٹھیک ہے تو اس جگہ پر میرا ایک آف سیٹ آ جاتا ہے اس کو کروں گا ادھر آئے گا اس کو کروں گا ادھر آئے گا اگر میں بیچ کی لائن یہاں پہ دیکھیں اس کا آف سیٹ آپ کو اصل میں اوپر بھی ایک میری لائن لگ چکے جس وجہ سے یہ ایرر آ رہا ہے اس لائن کا آف سیٹ آپ کو نیچے کی طرف چاہیے تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ ایٹ فٹ کا آف سیٹ یہاں پہ آ جائے گا آپ ڈسٹنس چیک کر سکتے ہیں اینوٹیٹ ٹیب سے ان کے بیچ کا ایٹ فٹ ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ واپس آتے ہیں اور یہ جو میری وال ہے نا اندر اندر سے مجھے یہاں پہ بارہ فٹ کا ایک روم بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا میں آپ کو ایک ٹکنیک بتانے لگا ہوں آپ تھن لائن لیں گے یعنی ڈی ایل ٹائپ کریں گے تو تھن لائن ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے آپ کے سمپل لائن یہاں پر ویسے ریفرنس کے لئے اس کو ڈراؤ کر لیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ریفرنس لگا لیا اب مجھے اس لائن کا آف سیٹ لینا ہے جو کہ بارہ فٹ پر لینا ہے تو میں کیوورد سے او ایف ٹائپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ میں نومیریکل ویلیو پہ رکھتا ہوں اور یہاں پہ دسٹنس بارہ فٹ اور یہاں پر کوپی اب آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر جیسے ہی جائیں گے تو نیچے ڈاٹڈ لائن دکھائے گا کلک کر دیں کلک کرنے سے کیا ہوگا آپ کا یہ آف سیٹ آ جائے گا اب اگر آپ دسٹنس چیک کریں پہلے تو اس کا کہ کیا آپ کا یہ ڈسٹنس بلکل ٹھیک ہے یہ بارہ فٹ ٹھیک ہے نا اب ہم ایک وال لیں گے ٹھیک ہے وال لینے کے بعد سمپل یہ کر سکتے ہیں دیکھیں بھئی کہ ہمارے پاس یہاں پر آپشن ہوتا ہے کہ فینش فیس ایکسٹیریئر بنانا ہے فینش فیس انٹیریئر بنانا ہے جو بھی ان میں سے رکھ لیں کوئی ایشو نہیں ہے میں یہی رکھ لیتا ہوں ایکسٹیریئر اب میں اس پوائنٹ پر اگر کلک کرتا ہوں یہاں پر تو یہ دیکھیں یہ میری وال بان تو رہی ہے لیکن یہ اندر کی طرف بان رہی ہے اور یہ میری پروجیکشن لائن ہے جو میری ڈاٹڈ لائن ہے وہ باہر کی طرف ہے تو اگر میں ایسے بناوں گا تو میری اندر سے تو بارہ فٹ دسٹنس نہیں رہے گا تو آپ کو اس کو فلپ کرنا ہے سپیس بار دبا کر جب آپ سپیس بار دبائیں گے یہ فلپ ہو کر الٹا ہو جائے گا اب آپ اس کو یہاں پر ایسے بنا سکتے ہیں میں نے ایک پلان بھی بنا کر آپ کو دکھایا تھا پچھلی کلاسز میری لازمی دیکھی گیا اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں لنک دیا گیا ہے ریوٹ کورس کا تو آپ اسکیپ کرتے ہیں اور اسکیپ کرنے کے بعد اب میں آپ کو اس کا انٹرنل ڈسٹنس یہاں سے اینوٹی ٹیپ سے اگر یہاں سے دکھاؤں تو یہ ایکزیکٹ آپ کا بارہ فٹ ہے اس طرح سے آپ اپنے رومز کا مینج کر سکتے ہیں ڈسٹنس بھی میں نے آپ کو پلان بھی بنا کے دکھایا تھا وہ بھی آپ دیکھئے گا آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں اور آپ کو بتا دیتا ہوں اگر ہم آف سیٹ کرتے ہیں او ایف تو یہاں پر اسی لائن کا اگر کرنا ہے تو اگر میں یہاں سے جو کاپی ہوتا ہے اس کو آنچیک کر دوں میں نے بارہ فٹ ڈسٹنس دیا اگر میں اسے آنچیک کروں گا ہوگا کیا جب میں یہاں پہ ڈاٹرڈ لائن دکھ رہی ہے میں یہاں پہ کلک کروں گا تو وہی لائن میری ادھر موو ہو جائے گی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا موووینگ کا کام کرے گا اس کا آف سیٹ نہیں لے گا اگر آپ انڈو کریں اور اگر آپ کوپی پر ٹک رکھیں گے تب کلک کریں گے تب اس کی کوپی جنریٹ کرے گا اتنے ہی ڈسٹنس پر اوکے تو یہ تھی ہماری آف سیٹ کمانڈ جس سے ہم آف سیٹ لے سکتے ہیں گرافیکلی اور نمیریکلی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم یہ باقی کمانڈز کو بھی آگے باری باری ڈسکس کریں گے چینل سے جڑے رہیے گا لائک سبسکرائب شیئر جو کچھ بھی کرنا ہے بھائی کر دیں and thank you so much